اس طرح ہم نے کتاب مقدس میں حضور پاک کے لیے کی گئی نبوتوں کے الزامات کو دیکھ لیا ہے تو ان دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا دن اور رات میں حضرت عیسیٰ مسیح کی آمد کے بارے میں تمام نبوتیں اتنی صاف اور واضح ہیں کہ ان پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا مثال کے طور پر یہ سیہ نبی کی کتاب کے ترپنوے باب کو ہی دیکھیں اور ان آیات کو پڑھیں ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداون کا بازو کس پر ظاہر ہوا تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچھلا گیا ہماری اسلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے ہم اسے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا پر خداون نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح برہ جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا وہ ظلم کر کے اور فتوہ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین پر سے کارڈ ڈالا گیا میرے لوگوں کی خطاؤں کے سب سے اس پر مار پڑی اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موہا حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے موہ میں ہرگز چھلنا تھا لیکن خداون کو پسند آیا کہ اسے کچلے اس نے اسے غمگیم کیا جبکہ اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور خداون کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے عرفان سے میرا صادق قادم بہتوں کو راست باستھرائے گا کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آونوں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہ آیات واضح طور پر ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہی ہے جو بہتوں کے واسطے کچھلا گیا جو گناہوں کو اپنے کندوں پر اٹھا لے گا جو دکھ اٹھائے گا اور آدمی اس سے رد اور لانتان کریں گے یہ واضح طور پر حضرت مسیح کی آمد کے بارے میں نبوت ہے اور یہ آیات ایک انسان کی آمد کا پتہ دیتی ہیں کتاب مقدس میں اس کا حضور اکرم کے بارے میں سمجھی جانے والی نبوت سے معازنہ کریں کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے بھائیوں میں سے ہوگا جبکہ حضور اکرم ایسے نہیں تھے یسائیہ کی کتاب کی نبوت کسی انسان کی آمد کے بارے میں ذکر نہیں کرتی اور نہ ہی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں ایسا ہے اور یہ نہ رسول کی معرفت انجیل میں ہم رلکدس کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں صاف اور واضح طور پر ایک انسان کا ذکر ہے جو ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا جائے گا اور وہ ہمارے گناہ اٹھائے گا یہ صاف طور پر عیسیٰ مسیح کے بارے میں ذکر ہے کتاب مقدس میں حضرت عیسیٰ مسیح اور حضور پاک کے بارے میں سمجھی گئی نبوتوں میں بہت فرق ہے